بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرینج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح گاڑی سیل کرنے کے بعد اس کی انشورنس ریفانڈ کریں گے ہمارے پاس یہ گاڑی تھی اس کو ہم نے سیل کر دیا ہے سیل کرنے کے بعد اس کی گاڑی کی جو انشورنس ہے وہ بچار منت باقی تھی وہ ریفانڈ کرنے کا سارا پرسیجر میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ فرم کس طرح فیل کریں گے فرم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے لنک میں اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے فرم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو فرم ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا تو کہیں سے بھی آپ فرم لے لیں جو مکتب بنے ہوتے ہیں یہاں پر وہاں سے فرم لیں اور خود ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں آسانی سے اس طرح سے آپ کے پیسے باچ جائیں گے جو آپ نے مکتب والوں کو دینے ہیں وہ ری فانڈ کرنے کا سارا طریقہ میل کرنے کا طریقہ فارم فیل کرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں سارا آپ کو مل جائے گا میں بھی آپ کو موبائل سکرین پہ لیا چلتا ہوں اور سٹیپ بائی سٹیپ فیل سے لے کر میل کرنے تک ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو فرنڈز میں آگیا ہوں موبائل سکرین پہ میں نے اس فارم جو میں نے فیل کیے ہیں ان کو فیل کرنے کے بعد کیم سکینر سے سکین کیا ہے سکین کر کے اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو فیل کیسے کرنا ہے فارم کو یہ فارم میرے سامنے ہے ال تاونیا کا سب سے اوپر ڈی اور تاونیا ای وڈ لائک ٹو کینسل پولیسی پلیز سٹیٹ ریزن آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ آپ نے ریزن بتانا ہے تو میں نے یہاں پہ سب سے آخر والا کینسل جو پولیسی ہے اس پہ کلک میں نے کیا ساتھ میں نیچے ریزن لکھا بھی ہے آئی سولڈ دا کار یعنی ہم نے اپنی گاڑی بیجی تھی اس کی چار پانچ منت ابھی تمہین باقی تھی اس کو ہم نے ریفانڈ کرنا تھا نیچے ریزن لکھنے کے بعد گاڑی کا نمبر گاڑی کا موڈل کلر اس کے بعد اس کی ایکسپائری ڈیٹ ریجسٹریشن پلیٹ نمبر گاڑی کا ویکن نمبر یعنی کہ جو اس کا سیکنس نمبر ہوتا ہے گاڑی کے اوپر ویکن نمبر ہوتا ہے وہ اس کے بعد آپ نے پولیسی بتانی ہے آپ نے سیٹی بتانی ہے کس سیٹی میں آپ رہتے ہیں وہ میں نے تبوک اس کے اوپر یہ ساری جو ڈیٹیل ہے فیل کرنی ہے انگلیش میں اس کے بعد نیچے ہے یہ فارم یہ چھوڑ دینا پلیز یوز دا سیپرٹ شیٹ آف فیپر اس کو میں نے چھوڑ دیا اس کے بعد ڈریور عمر کتنی ہے ایج کتنی ہے جس ڈریور نے یہ گاڑی استعمال کی ہے اگر ایک ڈریور ہے دو ہے تین ہے ایک دو تین ویکلز ہیں تو ان کو میں نے چھوڑ دیا صرف بائی سال ایج ہے ڈریور کی جو ڈریور گاڑی ڈرائیو کرتا تھا یہ والی کار اس کے بعد نیچے اگر کوئی ہے تو آپ نے وہ بھی بتانا ہے لیکن کوئی اڈیشنل نہیں تھا ایک ہی ڈریور ہے باقی نیچے والا بھی اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے یہ پلیز آنسر دا کویسٹن یہ بھی جو یہاں پہ ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے فیل کر دیا اب ہم چلے جاتے ہیں دوسرے فارم پہ یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ یو ہیو ہیو بین اشیو دا تاونیا اور اینی ادر کمپنی یعنی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور انشورنس ہے گاڑی کی اگر ہے تو یس اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی ان میں سے جتنے بھی کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی یس کے لیے نہیں تھا تو میں نے سب کو نو نو کر دیا اور اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ نے آگے ریزن لکھنا ہے لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے نو 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 کر دیا اس کے بعد نیچے آپ نے نیم آف اپلیکنٹ تو میں نے نام لکھا اپنا اس کے بعد سین کی ہیں اس کے بعد ڈیٹ لکھی ہے جس ڈیٹ کو ہم نے یہ فارم فیل کی ہے نیچے آپ نے پیسے فانڈ کس طرح کروانے ہیں دو طرح کی ڈیٹیلز ہے ایک کریڈٹ کارڈ ہے ویزا کارڈ ہے اور نیچے ہے آئی بان نمبر تو ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ تو تھا نہیں ہمارے پاس تھا آئی بان نمبر کے تھرو کارڈ تھا تو میں نے یہاں پہ کلک کیا ہے ٹرانسفر ویا آئی بان اور نیچے میں نے آئی بان نمبر لکھا ہے پلاس اکاؤنٹ نمبر سارا لکھ کے ساری جو اکاؤنٹ کے اوپر آئی بان نمبر ہوتا ہے صرف وہ لکھا ہے اوکے ہو گیا اس کے بعد ساتھ میں یہ فارم اس طرح فیل ہو گیا آپ نے اس طرح فارم فیل کرنا ہے اس کے بعد یہ انشورنس جو ہمارے پاس تھی گاڑی کی اس کو ساتھ ہٹیچ کرنا ہے پی ڈی ایف میں اور اس کے بعد جو گاڑی کا استعمارہ تھا وہ ساتھ میں یہ تھی پولیسی شیڈول جو موٹر ویکل کا یہ ساتھ میں دیتے ہیں یہ تھا پیپر ایک اور یہ تھا آئی بان نمبر اکاؤنٹ کا جس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہم نے ادھر اکاؤنٹ پہ لکھی ہے وہ ہی ڈیٹیل اس کی تصویر یا اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آپ نے ساتھ میں بھیجنی ہے تو یہ ہمارے پاس اکاؤنٹ ڈیٹیل تھی اور یہ ساری چیزیں ہم نے فیل کرنے کے بعد اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کیا اور پی ڈی ایف کو کنورٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو میل کر دیا ہے اب میل کرنے کا طریقہ کیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں نے موبائل سے میل کیا تو یاہو میلز اوپن کرتا ہوں اور اس کے بعد کیونکہ اس کو میں اوراڈی سینڈ کر چکا ہوں تو میں یہاں پہ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اوراڈی سینڈ کرنے کے بعد ہمیں پیسے مل بھی گئے میں وہ میسج بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ پی ڈی ایف میں hl at the rate tawnia.com.sa اور یہ پی ڈی ایف کی جو فائل ہے وہ آپ نے ساتھ میں اٹیچ ہم نے کی ہے اس طرح سے جیسے یہ بھی شو ہو رہی ہے اس کے بعد آپ میل سینڈ کر دیں اگر کوئی چیز کی ضرورت پڑی تو آپ کو ریپلائی آئے گا یہاں سے ہی اور وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اکاؤنٹ کی ڈیٹیل یا جس کے اوپر جس کے نام پہ اکاؤنٹ ہے اس کی ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں تو فرینڈز ہفتہ داس دن کے بعد یعنی ہفتہ سے دس دن لگ سکتے ہیں دس دن بعد ہمیں یہ میسج آیا اکاؤنٹ میں چار سو ستائیس شارعہ اسی ریال ہمیں ریسیو ہوگا جو ہماری تامین باقی تھی اس کے پیسے ریفانڈ ہو کے آگئے یہ میسج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو فرینڈ یہ طریقہ تھا کہ آپ کس طرح ریفانڈ کریں گے گاڑی کی تامین یعنی انشورنس اگر آپ نے گاڑی بیچ دی ہے تو آپ کس طرح انشورنس کلیم کریں گے جو باقی بچتی ہے وہ آپ کو کس طرح ریفانڈ ہوگی تو سارے شیئر کیوں میسج بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ ہمیں پیسے ریسیو ہو گیا نو دن بعد ہمیں ریسیو ہو گیا ہو سکتا ہے آپ کا ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے نو سے داس دن کے اندر اندر ہمیں تو پیسے مل گیا تو یہ ویڈیو میں نے آپ لوگ کے ساتھ اس لئے شیئر کی ہے کہ آپ لوگ کبھی بھلا ہو جن کو نہیں پتا تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں ویڈیو آپ کے کام آئی ہے تو اچھا سا کومٹ کریں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ